ہلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل ٹی ایش ٹیزر پائنٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چالیس انچ سینہ والے کٹوری بلوج کی کٹین دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو ایک بار ناب دیکھ لیتے ہیں لمبائی ہے ستاڑے تیرہ انچ سینہ ہے چالیس انچ سولڈر ہے دس انچ اور سامنے گلہ ہے ستاڑے چھے انچ پیچھے گلہ چار انچ استین چار انچ استین کی گلائی ہے ساڑے سات انچ اور کٹوری ہے چھے انچ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا لمبائی ہے دوستو بلوج کی لمبائی ساڑے تیرہ تو اس میں سوہ انچ پلس کریں گے اور پونے پندرہ انچ پہ یہاں پر لمبائی کے لیے نیسان لگانا ہے یہاں پر بھی ایک نیسان لگا لیں گے اس کے بعد دوستو اس کو پہلے سیدھا کر لیں گے یہاں پر ہم سولڈر رکھیں گے پانچ انچ پہ اور آرم ہول بھی رکھیں گے پانچ انچ اور جتنا ہم سولڈر لیے ہیں اتنا یہاں پر بھی نیسان لگائیں گے یہاں پر دوستو ہم گلہ لیں گے سوا دو انچ کیونکہ یہ ہمارا کھولا گلہ ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر سینہ کا نیسان لگائیں گے سینہ ہمارا چالیس انچ ہے تو چالیس کا چونتہ حصہ دس انچ ہوگا تو یہاں پر دس انچ پہ نیسان لگائیں گے اور دیڑھ انچ یہاں پر ایشٹر نیسان لگائیں گے سیم پروسیس یہاں پر بھی کرنا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر سامنے گلہ کا نیسان لگائیں گے ساڑھے چھ انچ پہ یہ اس طرح سے اور یہاں پر دوستو ہم نے سامنے گلہ کو سوا دو انچ لیا ہے تو یہاں پر ہم دھائی انچ پہ نیسان لگائیں گے یہ اس طرح سے اور سیدھا کر لیں گے دوستو یہاں پر بھی سیدھا کر لیں گے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر بیل ٹک کے لیے نیسان لگانا ہے ہمارا لمبائی ہے ساڑھے تیرہ انچ تو ساڑھے گیار انچ یہاں پر ریڈی ہو کر آنا چاہیے دوستو تو ہم یہاں پر ہاپ انچ پلس کرتے ہوئے بارہ انچ پہ نیسان لگائیں گے اس کے بعد دوستو اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کٹوری کا نیسان لگائیں گے یہاں پر ہم چھے انچ کٹوری رکھیں گے تو چھے انچ پہ نیسان لگائیں گے یہاں پر ایک اور نیسان لگا لیتے ہیں اور چھے کا ہاپ ہوگا تین انچ یہاں پر پون انچ یہاں پر اوپر کی طرف نیسان لگائیں گے اور یہاں پر ہم سبا انچ کا نیسان لگائیں گے اس کے بعد دوستوں اس کو سیدھا کر لیں گے تھوڑا سا اندر کی طرف جھکاتے ہوئے یہاں پر دوستوں اس کو گول سیپ دینا ہے کٹوری کو یہاں پر بھی دوستوں جو پونی شم اوپر کی طرف نیسان لگایا ہے گول سیپ دینا ہے اس طرح سے یہاں پر بھی گلے کو گول سیپ دینا ہے یہاں پر دوستوں ہم دو سوند نیچے کی طرف ڈاؤن کریں گے گلے کو یہ ہمارا سامنے پر لگا نیسان کمپلیٹ ہو گئے دوستوں اب ہم اس کی کٹین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں ہم نے سامنے پر لگا کو کٹین کر لیا ہے اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر پیچھے پر لگا کی کٹین کریں گے سب سے پہلے لمبائی کا نیسان لگائیں گے لمبائی ہمارا ساڑھے تیرہ انچ ہے تو اس میں پون انچ ایٹ کر کے سو چودہ انچ پر نیسان لگائیں گے لمبائی کے لیے یہاں پر بھی ایک اور نیسان لگا لیں گے اس کے بعد دوستوں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستوں ہم پیچھے گلہ کا نیسان لگائیں گے ہمارا پیچھا گلہ ہے چار انچ تو اس میں ہا پ انچ یہاں پر پلس کر کے یہاں پر پیچھے گلہ کے لیے نیسان لگائیں گے ساڑھے چار انچ پر اور یہاں پر دوستوں ہم نے گلہ کو سو دو انچ لیا ہے تو یہاں پر ہم پیچھے گلہ کو تین انچ لیں گے نیچے کی طرف اور یہاں پر آر محل پانچ انچ لیے تھے تو پانچ انچ اس کے بعد دوستو اس کو سیدھا کرتے جائیں گے ایک دوسرے سے نسان کو ملاتے ہوئے اور یہاں پر دوستو گول سے دے دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم پیچھے پلہ میں سینہ کا نسان لگائیں گے سیم نسان لگانا ہے دوستو دس انچ اور دیڑھ انچ ایشٹرہ نیچے کی طرف بھی سیم نسان لگانا ہے دس انچ اور دیڑھ انچ ایشٹرہ نسان لگائیں گے اور نسان کو ملاتے ہوئے ایک دوسرے کو سیدھا کر لینا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہم یہاں سامنے پلہ کو اس طرح سے رکھیں گے سب سے پہلے دوستو ہم یہاں پر پیچھے پلہ میں بھی دو سونت یہاں پر ڈاؤن کریں گے گلے کو یہ اس طرح سے اور یہ سامنے پلہ کو اس طرح سے اچھے سے یہاں پر رکھنا ہے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے چلیے دوستو اب اس کی کٹین کر لیتے ہیں موسیقی اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر ڈاؤٹ کے لیے نسان لگائیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے دوستو ہمارا پیچھے پلہ کٹین ہو گیا اس کے بعد دوستو ہمیں ہاں پر اسٹین کی کٹین کریں گے یہ اس طرح سے ڈبل کر کے فولڈ کرنا ہے اور اتنا ہے فولڈ کرنا ہے دوستو جتنا ہمارا اسٹین کی لمبائی ہے پلس اس میں پوننچ ایٹ کر کے کیونکہ یہ ہمارا اسٹر والا بلاؤج ہے دوستو اس طرح سے ایک بار اور فولڈ کریں گے یہ اس طرح سے ایک بار اور فولڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر اسٹین کی لمبائی رکھیں گے اسٹین کی لمبائی ہے چار انچ تو ہم اس میں پوننچ ایٹ کر کے پونے پانچ انچ پر اسٹین کی لمبائی رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا اسٹر والا بلاؤج کا اسٹین ہے دوستو اس لئے ہم پوننچ ایٹ کریں گے اور یہاں پر ہم آر محول کو ڈھائی انچ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر استین کی گولائی دیں گے ساڑھے ساتھ انچ پہ اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر استین کو سیب دے دیں گے یہ اس طرح سے سیب دیں گے چلیے دوستو ہم اس کی کٹین کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو ایک کٹ لگا لینا ہے یہاں پر بھی سینٹر کے لیے اور اس کے بعد دوستو ایک طرف ہم کو ہا پینچ لگ بھگ ڈاؤن کرنا ہے یہ ہمارا استین کی کٹین بھی ہو گئے دوستو یہ ہمارا فرنٹ پارٹ میں آئے گا دوستو جس طرف ڈاؤن کیے ہیں اور ڈاؤن نہیں کیے ہیں وہ بیک پارٹ میں اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر کٹوری کو اشٹا مارجن دے کر بڑھائیں گے یہ اس طرح سے رکھنا ہے دوستو جو ہمارا کٹوری ایکلا تھا سامنے پر لگا ہے اور یہاں پر اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیں گے پہلے یہاں پر دوستو ہم سوہ انچ کا اشٹا مارجن دیں گے یہاں پر بھی سوہ انچ اور نیچے کی طرف دیڑ انچ پہ نیسان لگانا ہے دوستو اوپر کی طرف لگ بھگ ہا پینچ یہاں پر بھی ہا پینچ اس کے بعد اس کو سیدھا کر لینا ہے یہاں پر بھی سیدھا کر لیں گے دوستو اس طرح سے اور یہاں پر گول سیپ دیتے ہوئے جہاں پر ہم سوہ انچ اشٹا مارجن دیئے وہیں پر لے جا کر ملانا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر ہمارا کٹوری ہے چھے تو چھے کا ہاپ ہوگا تینی جو اس میں دو سن تور پلس کرنا ہے دوستو اور یہاں پر نیسان لگانا ہے اور یہاں پر اس طرح سے پہلے ماتنا ہے دوستو اور یہاں پر جتنا ہمارا آئے گا اتنا ہم یہاں پر بھی نیسان لگائیں گے اور اس طرح سے اور اس کو ایک بار سیدھا کریں گے یہ اس طرح سے دیکھیں دوستو اس کے بعد اس کی کٹین کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کٹ لگا لیں گے یہاں پر بھی ایک کٹ لگا لیں گے دوستو یہاں پر ہم ڈارٹ لگائیں گے اس کے بعد دوستو ہم دوسرے طرف کا بھی کٹوری کٹین کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا دونوں طرف کا کٹوری کٹین ہو گیا اور اس سے دیکھیں گے